بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں سناولہ میرے ساتھ آج پروگرام کے لیے جو دو فاضل شخصیات تشریف فرما ہے ان کا تعرف کروا دیتا ہوں ہمارے پہلے مہمان ہے حضرت مولانا مسعود احمد الوی صاحب مولانا صاحب السلام علیکم مولانا ماشاءاللہ مدین ہے امام خطیب ہے مبلک بھی ہیں مولم بھی ہیں مدرس بھی ہیں بین القوامی اسلامی یونیسٹی سے وابستہ ہیں وہ اپنے فرائز اجام دے رہے ہیں آپ کا ایک اہل علم کے ہاں بھی ازرائی بلاغ میں بھی ایک جانا پچھانا موت پر نام ہے آپ تشریف لائے ہمارے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جزاکاللہ جی ناظرین آج ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مدسر لطیف عباسی صاحب عباسی صاحب اسلام علیکم عباسی صاحب بھی ماشاءاللہ عالم دین ہے اس لیے کہ انہوں نے اسلامک لاغ پڑا ہوا ہے پیشے کے اعتبار سے وکیل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر وقلہ میں سے ہیں اور آپ کا اپنے میدان میں ذراہی بلاغ میں بھی اپنا ایک موت پر نام اور مقام ہے تو میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں شکریہ صاحب ناظرین آج ہمارے گفتگو کا موضوع ہے ہم سائے مان جائے جیہاں ناظرین یہ میرے خیال میں جو ہماری نئی پود ہے ان کو تو اس محابرے کا اتنا اندازہ نہیں ہوگا یا شہری لوگوں کو بھی شیئیت اتنا زیادہ نہ ہو لیکن جو پرانے لوگ ہیں اور بالخصوص دہی علاقوں سے جن کا تعلق ہے وہ ضرور اس بات سے آگاہ ہوگے کہ ہمارے بزرگ عباو ایداد یہ محابرہ اکثر گھروں کے اندر بولا کرتے تھے اور بچوں کو سکھایا کرتے تھے کہ ہم سائے مان جائے ہوتے ہیں یعنی کہ ہم سائیوں سے تعلق ایسا ہی ہوتا ہے رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں کی ولاد آپس میں ہوتی ہیں اور اس میں کتنی گہرہی اثبات کے اندر ناظرین آج ہم دیکھیں نہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی لڑائی فساد جھگڑے ہمیں نظر آتے ہیں وہ ہم سائیوں سے بلعموم شروع ہوتے ہیں کسی کے پانی کا مسئلہ ہے کسی نے کسی کا گیٹ آگے کر دیا ہے کسی نے کوڑا اس کے سامنے پھینک دیا ہے کسی نے بچے کو ڈانڈ دیا ہے مار دیا ہے اور تلخیاں بڑھتی جاتی رہتی ہیں ہمارا دین دین اسلام اس بات کی سختی سے منع کرتا ہے کہ ہم سائیوں کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ اس طرح کا ہو بگڑا ہوا ہو اچھا نہ ہو قرآن مجید فرقان حمید نے تو ہم سائی کی کا ایک دائرہ بھی بتا دیا کہ کس کس طرح کی لوگ آپ کے ہم سائی میں ہوتے ہیں صرف ساتھ رہنے والے ہی نہیں ہوتے ہیں اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ میرے اور آپ کے آقا نبی رحمت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات رشاد فرمائی ہے آپ نے کتنا ناپسند کیا اس شخص کو کہ جس کی شرارتوں سے جس کے شر سے اس کا ہم سائی محفوظ نہ ہو اور آقا علیہ السلام نے کتنا ناپسند فرمایا اس شخص کو کہ جو خود تو بیٹ بھر کر سوتا ہے اور اس کا ہم سائی بھوکا رہتا ہے تو دیکھیں ناظرین یہ ماں جائوں والا تعلق ہے یہ نہیں ہوتا گھر کے اندر ایک بچہ کھانا کھا کر سو جائے بیٹ بھر لے اور دوسرے بین بھائی بھوکے رہے بالکل ایسا ہی تعلق ہے یا یہ کہ گھر میں ایک بچے کی وجہ سے ڈھانڈ پٹ کی شرارتوں کی وجہ سے باقی جو ہیں وہ ان کی زندگی اجیرن ہو کیسا خوبصورت تعلق اور رشتہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھل بھی لاؤ گھر کے اندر تو ہم سائیوں کو دو یا پھر اس کے چھلکے چھپا کر کے پھینکو تاکہ ان کے بچوں کے اندر کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہو اپنے گھر کی جو آپ کی دیواریں ہیں ان کو اتنا اونچا نہ کرو کہ ان کی ہوا رک جائے روشنی رک جائے اب آپ کے گھر کا جو بابرچی خانہ ہے اس کا دھوہ ایسے نہ نکلے کے پڑوسیوں کو تنگ کر رہا ہوں کتنی خوبصورت تعلیمات نبی علیہ السلام نے دی ہمارے دین امتی نے سکھائی کاش کہ آج ہم ہم سائیوں کے حقوق کو جاننے والے بنیں ان کو ادا کرنے والے بنیں اور ہم سائیوں کے ساتھ خسن سلوک کرویا اختیار کرنے والے بنیں اور اس کو فروغ دیں اس لیے کہ آپ کے دکھ سکھ میں سب سے پہلے کام آنے والا جو ہوتا ہے آپ کا ہم سائی ہوتا ہے اور پھر یہاں ہم سائی ہوئے اگر آپ کے مسلمان ہم سائی ہیں آپ کے رشتہ دار ہم سائی ہیں ان کے درجات اور بڑھ جاتے ہیں لیکن اگر کوئی نان مسلم ہم سائی بھی ہے تو اس کے بارے میں بھی یہی تعلیمات ہیں اس کو بھی آپ کی کسی وجہ سے عذیت نہیں پہنچنی چاہیے بلکہ آپ کی حسن اخلاق سے اس کو متاثر ہونا چاہیے دین اسلام کی طرح اور کتنی ہی تعلیمات ہیں نبی علیہ السلام کی جن کا یادہ کرنا ممکن نہیں ہے اس مقصر سے پروغام میں مقصر سے بات یہ ہے ناظرین کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے گھروں کے اندر سکون لانا ہے اتمنان لانا ہے معاشرے کو ایک جنت نصیر معاشرہ بنانا ہے اس لیے کہ پوری عبادی ہو قوم ہو بستی ہو قبیلہ ہو پورے کا پورا شہر ہو ہمسائی کی سے تو جڑا ہوا ہوتا ہے اس سے دور نکل نہیں سکتے پھر ملک دار ملک بھی دیکھیں کتنے فاصلے ہوتے ہیں اس کے باوجود کہتے ہیں یہ ہمارا پڑوسی ملک ہے ہمارا ہمسائیہ ملک ہے ٹھیک ہے تو تعلقات کی دنیا اسی طرح سے وسیع ہوتی جلی جاتی ہے اور جب ایک فرد یہ محسوس کرتا ہے ایک گروہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور میری وجہ سے میرے ہمسائیہ کو تکلیف نہ پہنچے تو سارے معاملات ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ توقع کرے کہ میں تو جو کرتا جاؤں کرتا جاؤں لیکن ہمسائیہ کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے تو ایسا معاملہ نہیں چلتا آج ہم اسی پہ گفتگو کریں گے اور اس موضوع کے حوالے سے جانے کی کوشش کریں گے کہ کیا تعلیمات دینِ مطین نے دین ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنے حصے کے ساتھ ایک ماں جائے ہوں جیسا یعنی ایک ماں کی علاج جیسا تعلق پیدا کرنا ہے تاکہ معاشرہ جنت نظیر معاشرہ بن جائے تو میں مولانا مسعود علی صاحب سے آغاز کرتا ہوں مولانا سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمسائیوں کے بارے میں رانبائی فرمائی ہے اور ایک دائرہ کار بھی بتا دیا ہے ہمسائیوں کی اقسام بھی بتا دی ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ذرا ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات کہ آپ نے زندہ مسئلے کے اوپر گفتگو کا موقع دیا ہے اور اس ٹوپک پہ آپ نے بات کی ہے جس پر ضرورت ہے بات کرنے کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو عبادات ہیں وہ دو قسم کی ہیں یا حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے قرآن کریم کی ایک بڑی پیاری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کرنے کا ذکر فرمایا وہیں پہ ساتھ کچھ لوگوں کے حقوق جو وابستہ ہیں ان کی اقسام بھی بیان فرمائی قرآن کریم کے سایت میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ عبادت کرو اللہ کی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مٹھ رہو وہ اکیلہ ہے اور اچھائیاں تم نے کرنی ہے وَبِلْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا وَالِدَيْنِ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو وَبِذِلْقُرْبَا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اچھا سلوک کی تے وہ بھی مستحق ہیں تمہارے کہ تم نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وَالْيَتَامَا یتیموں کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے وَالْمَسَاقِين جو مسکین ہے پیسہ ہوا طبقہ ہے ان کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے اس کے بعد پڑوسیوں کی بات کی کہ وَالْجَارِزِ الْقُرْبَا ایسا پڑوسی جو تمہارا نزدیکی ہمسایہ ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے وَالْجَارِ الْجُنُبْ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ریلیشنز ایک پڑوسی کے ساتھ تو اچھے ہیں لیکن دوسرے کو آپ بالکل اگنور کر رہے ہو کہ وہ اجنبی ہے نہیں فرمایا کہ اجنبی پڑوسی بھی تمہارے اچھے سلوک کا مستحق ہے وَالْصَاحِبِ بِالْجَمْبِ اسی طرح جو تمہارا ہم مجلس بندہ رہتا ہے تمہارا ایسا پڑوسی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے تو یہ تقسیم ہے قرآن کریم نے بڑے واضح اور سریع الفاظ میں اس آیت کے اندر پڑوسیوں کی اقسام کو بیان فرمایا کہ زیادہ تعلق والے ہیں تب بھی اچھے سلوک کے مستحق اجنبی ہیں تب بھی اچھے سلوک کے مستحق اور اگر تمہارے ساتھ معاصرت ہے ہم مجلس ہیں تب بھی تم نے ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنا ہم سفر رہتے ہیں تمہارے ساتھ تو اس صورت میں بھی اچھا سلوک کرنا ہے تو قرآن کریم کی اس آیت میں سراحت کے ساتھ جب اس بات کا ذکر آیا تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے والدین کی بات کر دی اسی طرح یتیم و مساکین کی بھی بات کی لیکن ساتھ ان کو اس طرح سے قرآن کریم کا واضح انداز میں بیان کرنا یہ بتاتا ہے کہ پڑوسیوں کو کسی بھی صورت اگنور نظر انداز نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ ہمارے اچھے سلوک کے مستحق ہیں اور یہ قرآنی حکم ہے اور جو قرآنی حکم ہوتا ہے وہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ہمارے سورسز ہیں قرآن حدیث اور اسی طرح اجتہاد ہے یا اجماعی امت ہے یا باقی اقصد ان میں سب سے پہلا حکم جو ہے وہ قرآن کریم کا ہوتا ہے کیونکہ جہاں قرآن کریم آ گیا اس کی نصے سریعہ آ گئی وہاں پہ بات ہی ختم ہو جاتی تو قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے جی بہت اچھا مولنا آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتا دی ناظرین جیسے مولنا نے فرمایا کہ جو حقوق جن کی ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں عبادات جو ہیں یہ حقوق اللہ ہے اور جو ہمارے معاملات ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہماری ڈیلنگز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حقوق العباد ہے اور یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے حقوق العباد والا در حقیقت حقوق العباد بھی حقوق اللہ ہی ہیں اس لیے کہ اللہ کے مقرر کردہ ہیں اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا ہے لیکن اس کی سنگینی اس لیے زیادہ ہے کہ ان کا تعلق چونکہ بندوں کے ساتھ ہے اس لیے اللہ رب العالمین نے اس معاملے میں زیادہ وارننگز دی ہیں کہ اپنے حق کو تو بندہ ماہ کر سکتا ہے لیکن دوسرے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے ان حقوق کو بھی اسی طرح سے ادا کرنا جیسے عبادات ہیں اسی طرح سے یہ ہیں اور پھر دیکھئے کہ جو تقسیم بتا دی اللہ تعالیٰ نے ترتیب بتا دی سب سے پہلے والد ہیں پھر اشتدار پھر اس کے بعد یتامہ مساکین اور یہ مسائبی ہو سکتے ہیں یعنی کوئی یتیم مسائب ہی ہو سکتا ہے مسکین مسائب ہی ہو سکتا ہے قریبی رشتدار مسائب ہی ہو سکتا ہے اور اگر آپ نے گھر کو ڈیوائیڈ کر لیا ہے تو آپ کے والدین بھی آپ کے مسائب ہی ہو سکتے ہیں وہ تو پھر جیسے شروع میں حرز کیا تھا کہ دورہ تیرہ اس کا حق بن جاتا ہے فرض بن جاتا ہے تو اس لیے اس معاملے کو دیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے عباسی صاحب ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہمارے ہاں اس بات کی گنجائش آئینی طور پر نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی لاہ کوئی خانون وہ غیر اسلامی بنے یعنی وہ الگ بحیث کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یا کہاں کہاں سے ہم چیزیں نکالتے ہیں تو اس لیے اللہ کی پکڑ میں بھی آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ملکی قوانین ہیں اس کے اندر بھی یقینا ہمسائیوں کا گوپورشن رکھا گیا ہوگا ان کے حقوق کا گوپورشن رکھا گیا ہوگا میاں صاحب بلکل ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے ایسے قوانین ہیں جن قوانین میں پڑوسیوں کے براہ راست بلواستہ یا بلاواستہ حقوق کا ذکر کیا گیا ہے جس طرح الوی صاحب نے قرآن کریم کی جس آیت کو پڑھا ہے اس میں انہوں نے پڑوسیوں کی تین اقسام بتائیں گے اچھا میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا باقی تو انہوں نے تفصیل سے ڈسکس کیا کہ جب بھی آپ کسی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ between the lines کیا ہے مطلب وہ کس جگہ پر ڈسکس ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں کہ کہاں والدین جن کے ذریعے بندہ دنیا میں آتا ہے اسی لائن میں پڑوسیوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور اتنی سراحت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے کہ اس کو بھی further classify کر دیا گیا ہے کہ قریب کے پڑوسی ہیں دور کے پڑوسی ہیں جن کے ساتھ آپ سفر کر دیں مطلب اس کو further classification کر دیا ہے تو اسی طرح پاکستان میں preemption laws موجود ہیں جس طرح زبان زدہ عام میں جس کا اردو میں حق شفاق آ جاتا ہے حق شفاق کیا ہے کہ بنیادی طور پر یہ دیکھیں آپ کیا ہے آپ society کو اگر دیکھیں کہ ایک دہی علاقے کی property ہے اس property کے اندر ایک unknown بندہ ایک alien person جو ہے وہ society میں آ کر رہے گا تو وہ اس کے culture کو بھی نہیں جانتا ہوگا اس کے رسوم کو بھی نہیں جانتا ہوگا وہاں لوگوں کی معاشرت کیا وہ اس کو بھی نہیں جانتا ہوگا تو یہ معاشرت کو وہاں کے culture کو وہاں کے رہن سین کو ایک threat ہوتا ہے ایک بندہ باہر سے آ جائے گا تو جو مقامی لوگ ہوتے ان کی جو جو گھریلو structure ہے وہ تباہ ہونے خطر ہے اس میں کہا ہے کہ اس میں اسلام نے اس چیز کو endorse کیا اور پھر ہمارے ملک اندر بھی preemption laws موجود ہیں جس کو حق شفا کہا جاتا ہے انہی حقوق کو ہمارے ملک قوانین بھی تسلیم کرتے اس کے علاوہ ہمارے ہاں عمومی طور پہ یہ نوک جھوک کیوں ہوتی ہے وہ چھوٹی چیزوں پہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ لڑائی جگڑا ہو گیا کودا پھینک دیا یہ ہو گیا تو یہ نیوسنس laws موجود ہیں کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے مثال کے طور پہ آپ کا گھر ہے ساتھ کا رائٹ ہوا کا ہے پانی کا ہے وہ اگر متاثر ہو رہے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ آپ کے پانی کی لائن گزر رہی ہے تو ساتھ والے نے اس دیکھیں کہ ایک آدمی کو ناظرین شریعت نے اپنی ملکیتی زمین بیجتے ہوئی یہ حق دیا ہے کہ وہ پہلے اپنے پروسی سے پوچھے ہمسائے سے پوچھے کہ آپ اس کو لینا چاہتے اور اس کے بعد پھر وہ کسی اور کو بیجے اور اگر اس پوچھے بغیر کسی اور کو بیج دیتا ہے تو پروسی کا یہ حق ہے کہ وہ کوٹ میں جا کر اس کے خلاف کیس کر سکتا دے علاقوں کی زمین شہری میں نہیں اسی کو حق شفا کہ میرا حق تھا اور اس کو متاثر کیا کسی اور بندے کو دے دی اور پھر اصل میں اویرنیس ہمارے ہاں نہیں ہے اور یہ جو کسی اویرنیس نہیں اور پھر یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم آپ چونکہ کوٹ سے متعلق ایسا ہے کہ لو کوٹ میں جانے سے بھی گبراتے ہیں پھر یہ ہے کہ وہ معاملات اور جاتے ہیں جگڑے شروع ہو جاتے یعنی ایک بنیادی بات یہ میں نے کی تھی کہ ایک بندہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے نہ ہو اسلام یہ چاہتا ہے وہ احساس نہیں ہے جبکہ اسی احساس کو پیدا کرنے کے لئے تو خاتم نبی محمد کریم صلی اللہ تشریف لائے انسانیت اسی طرح سے مر رہی تھی نا تو نبی رحمہ صلی اللہ جو اپنے طرز عمل سے عمل مبارک سے اور اپنے اقوال مبارک سے جو رہنوائی کی ہماری اس حوالے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اگر حدیث کتب میں دیکھے جائیں تو بے شمار ہیں لیکن میں جو سب سے پہلے حتی ظننت انہو سیورسوہ کہ جبریل امین مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تعقید کرتے رہے کہ مجھے یہ ڈر لگ گیا یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حق ناشری شامل ہو جائے تو یہ حدیث مبارک جسے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کس قدر زیادہ ہے اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک موقع پر اسی کی روشنی میں آپ دیکھئے کہ آپ علیہ السلام نے تعقید فرمائی اور یہ فرمایا کہ جنت میں ایسا بندہ داخل نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ازا کی وجہ سے پناہ مانگتے اور وہ اس کے شرور ایزاؤں سے محفوظ نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے کہنے کو آسان ہے اب ہم جو صدقے دے رہے ہیں خیرات کر رہے ہیں جو بھی لے کر عمل کر رہے ہیں وہ کس لیے کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم لوگ جنت میں داخل ہو جائیں آپ علیہ السلام نے یہ بیریر لگا دیا بتایا کہ یہ بندہ نہیں جا سکتا جنت میں بات کرتا رہے اپنے آپ کو نیک نمازی حاجی سمجھتا رہے لیکن پڑوسیوں کے حقوق اگر نہیں ادا کر رہا تو وہ سمجھ لے کہ جنت میں اس کی جگہ نہیں ہے اسی طرح اسی سے ایک اور حدیث ہے جس کا مضمون قریب قریب اس سے ملتا ہے آپ علی صلی و السلام نے فرما کہ محلے میں محلے میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو آدمی اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اچھا ہے اب اس سے اندازہ لگایا جائے کہ یہ ایک کریٹیریا بیان کر دیا کسی بھی گلی محلے کے اندر رہنے والوں میں اچھے اور برے کا مایار کیا ہے وہ بلکہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر وہ خموشی اختیار کرتا ہے سبر کرتا ہے یہ وہ چیزیں اس کے ساتھ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں احساس والی جو ابھی آپ حضرات نے بات کی کہ احساس ختم ہو گیا وہ احساس رسول کریم پیدا فرمانے کے خود تو پیٹ بھر کے کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو حدیث مبارکہ میں یہ چیز تو بڑی واضح ہو گئی کہ ہمیں دائیں بائیں خیال رکھنا چاہیے خاص کر جو یہ مہنگائی کا دور ہے سفید پوشی کا اب تو یہ زمانہ ہے بہت سے لوگ اس کے بھرم میں رہتے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے ایک اور موقع ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہیں اور جب آپ علیہ السلام قسم زیادہ کھائیں عربی زبان کا اسلوب یہ ہے کہ اس سے مراد اس کی تاقید اس معاملے کی نزاکت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے کہ یہ بڑے حساس اور نازک موضوع پہ بات ہو رہی آپ علیہ السلام نے تین مرتبہ قسم یں کہ خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون بندہ مومن نہیں تو آپ علیہ السلام لیکن یہ وہ منتخب احادیث ہیں جو میں ضروری سمجھتا تھا کہ یہاں پر بیان کی جائیں ان سب سے ایک چیز تو واضح ہوتی ہے کہ جس طرح بیوی بچوں کا خیال کرتے ہیں اپنے والدین کا خیال کرتے ہیں اسی طرح پڑوسیوں کا خیال کرنا بھی ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس کے دل میں اسی طرح اس طرح اپنے گھر والوں کا احساس کرتا جو نبی صلی اللہ کا اپنا طرز مبارک تھا میں چاہوں گا وہ بھی ہم ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ گھر والوں کو ہمیشہ پڑوسیوں کے گھر میں کوئی توفہ بھیجنا مطلب سالن فرمایا کہ جو بکری کے کھری کیوں نہ ہو اس میں پانی زیادہ ڈالو کتنے بہتری نمون ہیں ہمارے سامنے یہ یہی بات اس طرح بھی بیان کی گئی کہ تہادو تہابو توفے دو حدیع دو تاکہ تمہاری محبتیں آپس میں بڑھیں سید آئیشہ رضی اللہ عنہ وہ ان کے پاس ایک مرتبہ کچھ سامان آیا اور وہ یہ چاہتی تھی کہ میں اس کو ہدیع کروں لیکن وہ بساوقات سیچویشن ایسی ہوتی ہے بندہ چاہتا ہے کہ میں کہیں پہ زیادہ دوں اور کہیں پر کم دوں تو اب وہ اسی لیے سید آئیشہ رضی عنہ نے رہنمائی لینے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ چیزیں اپنے پڑوسیوں کو تحفتا حدیعتا دینا چاہتی ہوں لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں کس معیار پہ ایک پڑوسی کو زیادہ دوں اور ایک کو میں کم دوں تو آپ علیہ سلام نے فرمایا کہ بھئی یہ تو بڑا آسان سا کلیا ہے جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے اسے تم زیادہ دے دو یہ تو خیر سے اب ایک ایسی چیز ہے جو بلکل ختم ہو چکی ہے سوسائیٹی کے اندر اس کو زندہ کرنا چاہیے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں بہت اچھی بات کی ہے حضرت آپ نے سب سے بڑی بات علیہ صاحب جو آپ نے فرمائی ہے ناظرین جو میرے اور آپ کے لئے سب کے وارنگ ہے کہ ہم جتنے مرضی نیک کام اپنی تسلی کے لئے کرتے رہے لیکن جب تک نیک کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں نہیں ہوں گے وہ نیکی شمار نہیں ہوں گے ہماری ذہنی کوئی تسکین تو ہو سکتی ہے اللہ کے رسول فرما رہے ہوں کہ اگر یہ کروگے تو میری امت سے نہیں ہو یہ کروگے جنت میں داخل نہیں ہو جس نبی علیہ السلام کی شفاعت کے لئے ہم ترستے ہیں تڑپتے ہیں کہ ان کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے وہ پہچانے سے انکار کر دیں گے اگر تو کس مو سے ان کے سامنے جائیں گے اور کتنی سخت وارننگز ہمسائیوں کے بارے میں دی ہیں اور پھر یہ دیکھئے کہ یہ جیسے ابھی مولا نے فرمایا کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے دنیا کے اندر بھی آپ اس کی رسپیکٹ ملتی ہے میں ایک ابھی تازہ ترین واقعہ بتاتا ہوں چند دن پہلے میرے تھوڑا سے دور کے پڑوسی بھی تھے میرے بہت اچھے دوست بھی تھے نمازی ساتھی لیکن عمر میں بڑے تھے بزرگ تھے لیکن آپ اس میں تعلق اور فرینکنس کافی زیادہ تھی بہت زیادہ تھی ان کا انتقال ہو گیا میاں محمد اکرم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفرزہ ستا فرمائے یقین جانی ہے کہ ان کا گھر مارکیٹ کے ساتھ ہے پوری مارکیٹ بند تھی ورنہ سبزی والے کو کیا پڑی ہے ہجام کو کیا پڑی ہے اس کو کیا پڑی ہے اپنی دکانیں بند کر دیں اور مجھے کہاں انہوں نے کیونکہ جاند کہتے ہیں حاجی صاحب دیکھیں پوری مارکیٹ میڈیکل سٹور والے نے کہا جی پوری مارکیٹ ہم نے باندھ رکھی اس دن یعنی یہ رسپیکٹ یہ احترام یہ اسی شخص کو ملتا ہے کہ جو آپ نے ہمسائیوں سے وہ گھر سے نکلتے ہیں مسکرا کر اسلام لیتے جاتے ہیں مسجد میں جاتے آتے ہیں ان کے پانی رہنے کے لیے چلا جاتا ہے اس کو منع نہیں کرتے ہیں مطلب یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں دیکھیں نا اور ان کا ریوارڈ کتنا ملتا ہے پھر اللہ کے ہاں کے تناجر اس کا ہر بندہ اس کے لیے دعائی مغفرت کرتا ہے یہ عباسی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ جو ہمسائیوں کے حقوق کا احساس نہ کرنا اور جس پہ بھی ہم بات کر رہے تھے کتنے ایسے تنازیات پیدا ہوتے ہیں پھر آپ تو کوٹ میں ڈیل کرتے ہیں لوگوں کے کیسز آپ کے پاس آتے ہوں گے رڑائی جگڑوں کے کہ جو ہمسائیوں کے ہوتے ہیں آپ اس میں اور نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہوتے ہیں اصل میں میاں صاحب تھوڑی سی نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ریلیجن کی انڈرسٹیننگ ہے یا اس کی جو انٹرپیٹیشن ہوئی ہے وہ بڑی غلط ہوئی ہے ایک تو لوگوں کو خیر انٹرسٹ بھی نہیں رہا دوسرا ہمارے ہاں جو ایک سپیکر تھا اس کو اس چیز کبھی اندازہ نہیں رہا کہ اسٹل ابھی بھی نہیں ہے کہ آوڈینس کے اس قسم کی بیٹھی ہوئی ہے ہمارے ہاں ابھی بھی جب ہم پڑوسیوں کی بات کرتے ہیں تو ہم شاید یہی سمجھتے ہیں کہ پڑوسی سے مراد یہی ہے جس کی گھر کی دیوار ہمارے گھر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے حالیٰ کہ یہ بات ایسی نہیں ہے دیکھیں اگر ایک بندہ ایک آفس میں ریگولر بیسز پہ جاتا ہے وہاں پہ جہاں پہ بیٹھتا ہے تو اس کے ساتھ فلے ڈسک پہ بیٹھنے والا بھی اس کا پڑوسی ہے اس کا پڑوسی وہ یہ بھی مولنج باتی ہے وہ بھی اس کا پڑوسی ہے وہ جہاں پہ رہتا ہے وہ اگر سفر کرتا ہے ریگولر بیسز پہ تو اگر ایک ہی گاڑی میں وہ بھی اس کا پڑوسی ہے اب ہمارے ہاں بنیادی طور پہ مسئلہ کیا ہوئے جو اس کی روڈ کاؤز ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کی وجہ سے دیکھیں یہ جو مولانا صاحب نے جتنی بھی باتیں کی ہیں کوئی بھی مسلمان اس کو ڈینائل نہیں کرتا اصل جو وجہ ہے مطلب کس وجہ سے معاشرے میں اتنی بے مربوطی ہوئی ہے کہ یہ تو آپ نے ایک اپنے پڑوسی کی مثال دی ویسے عمومی طور پہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک محلے میں جنازہ ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار فرض کفائے ہے ٹھیک ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار ساتھ والے کے کوئی ہاں کسی کی لاش میت پڑی ہوئی ہے تو ہم وہاں پہ چلے جائیں افسوس کر لیں اب تو بدقسمتی یہ ہوئی ہے کہ یہ لوگوں کی تازیت بھی جا کے کر دیتے ہیں اللہ بڑی مغفرت ہے ایک رسم بن گئی ہے پھر اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہوئی ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے اگر دعا کرنے بھی جاتے ہیں تو اس کی بھی تصویر بنواتے ہیں سوش فلان کیاں تازیت کی تو بنیادی طور پر کیا ہوا ہے کہ جو روٹ کاؤز ہے ہمیں اس پر زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایک میٹیریلسٹک اپروچ ہے سر آپ دیکھیں نا کہ جب آپ ڈے ون سے اپنے بچے کو آپ سوسائیٹی میں اس طرح کرتے ہیں کہ آپ نے آگے نکلنا ہے تو پھر اس کے لیے اس کا پڑوسی نہیں ہے اس کے لیے وہ ایک ریبورٹ ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار مجھے اس سے کیا فائدہ ہے تو جب آپ ہر تعلق ہر ریلیشن کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے ایز 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 کونسکنسز ہمیں کیا فائدہ ہے تو پھر وہ ایک ڈیڈ سوسائیٹی ہوتی ہے یہی قویسچن تھا میرا کے کورٹ میں آپ دیکھتے ہیں تو عمومی رجوان جو لوگوں کہتا ہے ریلیشنگوں کا یہ کیا ہے میں لازم اس میں ارز کروں کہ بنیادی طور پر جب ہم کورٹ میں دیکھتے ہیں تو کورٹ میں اصل جو وجہ تناظر سے زیادہ لوگوں کی انائیں ہوتی ہیں جھوٹی انائیں اور اس جھوٹی انائوں کے پیچھے ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹیگیشن میں وہ سال ہا سال لگے بھی رہتے ہیں اور معاملات کو حل نہیں کرنا چاہتے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ جب تک ہمارا یہ معاملہ آپ یہ شفا والے کیسز میں دیکھ لیں ٹھیک ہے یا اس طرح کے دوسرے تیسے تناظروں میں دیکھ لیں لوگ اصل میں مسئلہ بدہ ہے کہ ایگو آگئی ہے لوگ نیچہ دکھانا چاہتے ہیں جو معاملات محلے میں پنچائت میں بیٹھ کے یا سالسوں کے ذریعے حل ہو سکتے تھے وہ کورٹس میں نہیں آنے چاہیے تھے اور وہ کبھی موزے معاشروں میں آیا بھی نہیں کرتے تھے لیکن ہوا کیا ہے کہ صرف جو اس کی ایک من روٹ کاؤز ہے وہ کیا ہے کہ ایک ایگو کا مسئلہ ہے اس ایگو کے پیچھے لوگ پیسہ بھی لگاتے ہیں اس ایگو کو پیچھے لوگ اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں زد ہے انا ہے اور پھر اس کے آپ نتائج دیکھیں کیا ہے کہ لوگ اللہ معاف کرے کہ مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں ہوتا ہے جی اثر ہوتا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹس میں لوگ مر جاتے ہیں جو جو تیریٹری ہوتی ہے وہاں پر بھی لوگوں کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ ایک انا کا مسئلہ ہے کہ آپ اپنے رائیڈ کو نہیں تسلیم کر رہے دوسرے کے جو رائیڈ ہے اس کو نہیں تسلیم کر رہے اپنی لائیبلیٹی کو ایڈمٹ نہیں کر رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان زمینوں کے تنازیات کی وجہ سے ایسا بھی ہوا ہے میاں صاحب کے زمین لینے والا کوئی نہیں رہا اور اس پر جو لڑنے والے تھے نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں میں حالیہ دنوں اڈیالا جیل ایک وزٹ پہ گیا آپ یقین کریں وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا وہاں ایک بندے کے زیادہ اپنے باپ سے ملاقات کرنے تو میں نے کہا کیا ہوا کہتا ہے یہ اس کے تین چچا تھے تینوں پاپندے سلاسہ لیں ٹھیک ہے ایک کو عمر قید ہوگی اور دو کو دس دس سال انہوں نے وہاں پہ اس طرح لڑائی جگڑا ہوا اور وہاں پہ ڈیت پی ہوگی وغیرہ اور ہوگا بھی رشتہ داروں میں رشتہ داروں میں تو اب اس زمین کا جس کے والی وارث چاہے وہ تین سال کا بچہ رہے گا اور وہ اڈیالا جیل میں اپنے باپ اور چچا میں ملنے آیا یہ بہت ہی الارمنک صورتحال ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ ہمارا معاشرہ اتنا بھانچ نہیں ہے میں نے ابھی جو مثال دی ہے اپنے دوسی کی اللہ تعالی مقفل ہوئے وہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ہم نے رات کو ان کے بچوں سے کہا کہ صبح ہم ناشتے کا بندبست کریں گے اور سارا کریں گے تو بالکل ہم ایک طرح سے فائنل کر دیا تو ان کا ہمساہ بڑا ینگ سر لڑکا تھا بھی تو اس نے دیکھا ہمیں تو کہنے لگا کہ نہیں جی میں ہمساہ ہوں اور ٹھیک ہے آپ کے دوست ہے لیکن میرا بھی حق بنتا ہے مجھے خدمت کرنے دیں اور میں نے صبح ناشتے کا بھی اور شام کے کھانے کا میں نے بندبست کر دیا ہے الحمدللہ ہمارے معاشرے میں یہ شعور ابھی باقی ہے لیکن اس کو پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے انکرج کرنے کی ضرورت ہے اس شعور کو پھیلانے کی ضرورت ہے ناظرین وقت ہے چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں جی ناظرین وقت کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہم سائے ماں جائے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارے دونوں آج کے جو پینل کے دونوں سکولرز ہیں رہنوائی کر رہے ہیں کہ حقیقتاً اگر یہ احساس ہمارے اندر زندہ ہو جائے کہ ہم سائے ایک ماں کی اولاد کی طرح ہوتے ہیں اور بہت قریبی تعلق ہوتا ہے تو پھر ہمارے بہت سے تنازات ختم ہو سکتے ہیں مولانا نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں عباسی صاحب نے بھی مولانا یہ فرمائی ہے کہ یہ جو تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ جس کا ہم سائے اس کے شر سے محفوظ نہ ہو خود پیٹ پر کر کھائے وہ بھوکا رہے یعنی کیا اس تنازر میں یہ جو ہم نے موضوع رکھا کہ ہم سائے ماں جائے جسٹیفائی کرتا ہے کہ کسی طرح ہی تعلق ہوتا ہے اور پھر یہ کہ اگر اس کو ہم سمجھ لیں کہ ایسا ہی ہے تو پھر جو حقوق متین کی ہے ان شریعت نے ہم سائےوں کے ان کی ادائیگی میں کتنی آسانی ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو میں حقوق کے حوالے سے کروں گا اور وہ یہ کروں گا کہ ہمیں اس تصور کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو حقوق کا تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا اور وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر پوری تہذیب اور ہمارا جو کلچر ہے وہ اس چیز کے اوپر کھڑا ہے آج کل ایک بہت زیادہ زور شور شد و مد کے ساتھ حقوق اور رائٹس کی بات کی جاتی ہے فلان کے رائٹس فلان کے رائٹس ایسے اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جو رائٹس کا سارا جھگڑا ہے ایک تصور ہے ویسٹ کا مغرب کا اور ایک تصور ہے ہمارا جو ہمیں اسلام نے دیا ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا فرق ہے اور وہ فرق لینے اور دینے کا ہے حقوق لینے اور حقوق دینے جو ویسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے حقوق لینے ہیں اگر آپ شاگرد ہیں تو آپ کے یہ ہیں آپ نے حقوق لینے ہیں استاد ہیں تو یہ لینے ہیں اور اسی طرح آپ چلتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نے حقوق دینے ہیں باپ ہے تو یہ دینے ہیں ماں ہے تو یہ حقوق دینے ہیں اولاد ہیں تو یہ حقوق دینے ہیں استاذ ہیں تو یہ حقوق دینے ہیں اب اس جملے کے اوپر آپ غور کیجئے کہ ایک ایسی سوسائیٹی جہاں سارے لوگ حقوق کھینچنے والے لینے والے ہوں اس کا کیا حال ہوگا اور وہ سوسائیٹی جہاں سارے حقوق دینے والے ہوں اس کا کیا حال ہوگا پاپ علیہ السلام کی تعلیمات جو پڑوسیوں کو حق دینے کے حوالے سے ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے جسے حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے تمہارے پڑوسی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک حق والا پڑوسی دوسرا ہوتا ہے دو حقوں والا پڑوسی تیسرا ہے تین حقوں والا پڑوسی تو یہ جو ایک حق والا پڑوسی ہے یہ تمہارا وہ پڑوسی ہے جو مسلمان نہیں ہے یہ مت سمجھنا کہ میں تو مسلمان ہو جی میں تو بڑی عبادتیں ریاستیں کرتا ہوں اور یہ کافر ہے تو شاید اس کے کوئی غور نہ ہو نہیں پڑوسی ہونے کا پورا پورا حق پڑوسی کو بھی ملے گا کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے تو ایک تو یہ چیز کلیر کر دی پھر آپ نے دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر تمہارا پڑوسی پڑوسی ہے اور وہ مسلمان ہے تو اب اس کے دو حقوق تمہارے سے وابستہ ہو گئے تیسرا تمہارا وہ پڑوسی ہے جس کے تین حقوق ہیں اور یہ وہ پڑوسی ہے جو ایک تو پڑوسی ہونے کے حق رکھتا ہے دوسرا مسلمان ہونے کے حق رکھتا ہے اور تیسرا تمہارا قرابتدار ہے یعنی قریبی عزیز ہے اگر ایسا ہے تو اس کے تین حقوق ہیں یعنی سب سے زیادہ حقوق تمہارے ایسے بندے کے ساتھ وابستہ ہیں تو یہ ایک بنیادی چیز تھی جو آپ نے حق دینے کے حوالے سے ارشاد فرمائی دوسرا ایک اور حدیث ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حقوق کیا ہے جو تم نے لوگوں کو دینے ہیں اس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑوسی اگر کسی برائی میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق ہے اس کا تمہارے اوپر کہ تم اس کی برائی کی پردہ پوشی کرو اسی طرح اگر تمہارے پڑوسی کو کوئی نعمت مل جاتی ہے تو یہ بھی اس کا رائٹ ہے کہ تم اسے مبارک بات دو اس نے نئی گاڑی خرید لی تو یہ نہیں کہنا کہ اب تو سارا دن گاڑی کھڑی رہ گیا مارا راستہ تنگ ہو گیا ایسا نہیں ہے کوئی نعمت ملی ہے آپ اس کو تسلیم کریں آپ اس کو خوشی میں شریک ہو کے مبارک بات دیں اسی طرح اگر وہ بیچارہ مقروض ہو گیا ہے تو آپ اس کے قرض کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو جائے اگر آپ کا پڑوسی بیمار ہو گیا ہے تو پھر آپ اس کی آیادت کریں یہ بھی اس کا حق ہے اسی طرح اگر وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے تو پھر آپ کا یہ بھی حق ہے کہ آپ نے اس کی مصیبت سے نکلنے کے لیے اس کی مدد کرنی ہے اور اسی طرح تو اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ بھی پڑوسی کا حق ہے اور پھر آخری چیز آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ تمہارا پڑوسی اگر تم مکان کی تعمیر کر رہے ہو تو اتنا انچا مدد بناو کہ اس کی ہوا کو یا اس کی دھوپ کو روشنی کو تم روک دو ایسا نہیں کرنا یہ بھی تمہارے پڑوسی پر تمہارا حق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حدیث مبارکہ دوسری ہے اس کے اندر آپ علیہ السلام نے بڑے بنیادی قسم کے جو حقوق ہیں اور بڑی ایسی چیزیں جن کا روز مرہ زندگی میں بار ہاں واسطہ پڑتا ہے ان کو کھل کے بیان فرما دیا کہ اس لیول پہ جا کے تم نے سوچنا ہے اور ان کے جتنے حقوق ہیں ان کی ادائیگی کے لیے فکر مند ہو جانا ہے یہی تعلیمات ہیں سرغارد علم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی میں نے گزارش کی پھر ہمارا یہ جو موضوع ہے ہمسائے ماں جائے یہ اس میں بلکل پورا ہوتا رہا ہے پیچھے کچھ رہی نہیں جاتا جسٹیفائی کر رہا ہے کہ یہ ایسی حقوق ادا کرنے جیسے آپ اپنے بہنبانیوں کے ادا کر دیں ایک ماں کی اولاد جیسے ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہوتی ہیں ایسے ہمسائیوں کے لیے فکر مند ہونا ہے اپنی ڈیوٹی سمجھ کے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں بگم بیمار ہو گئی ہے تو ہمیں فکر ہوتی ہے کہ اب میں نہیں اس کو لے کے جانا ہے بچے بیمار ہو گئے ہم فکر مند ہیں تو یہی احساس پڑوسیوں کے بارے میں پیدا کرنا ہے وہی جو عباسی صاحب نے کہا کہ اب یہ احساس ختم ہو گیا اور ناظرین میں نے جو گزارش کی تھی کہ دیہاتوں میں خاص طور پر اور پندرہ بیس تیس سال پہلے بلکل یعنی بزرگوں کی یہ صرف تعلیم ہی نہیں ہوتی تھی یہ ایک محاورہ یا مکولہ نہیں بولا جاتا تھا بلکہ عملاً بھی ایسی ہوتا تھا عملاً بھی ایسی ہوتا تھا اور اسی لئے آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں شہر چھوٹے دیات ان میں بڑا سکون ہوتا تھا اکہ دکہ کہیں کو واقعہ ہوتا تھا اور وہ بھی جیسے باج صاحب نے کہا پنچائد بیٹھتی تو اس کو حل کر لیتی کوٹ کیسز بہت کام جاتے تھے لوگ بہت کام لیٹیگیشن میں پڑھتے تھے بہت کام ان کی نسلیں اجڑتی تھیں ہاں ہوتا تھا ایسا بھی یعنی کہ بالکل نہیں ہوتا تھا وہ بھی ستر ستر اسی سی سال سے ستر ستر اسی سال سے وہ بھی کیسز جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں کوٹوں کے اندر وہ زمینوں کے طرح زیاد گچا رہے ہیں اب شعور آگیا اور اس شعور میں آئی نہیں ہے وہ شعور دوسری طرح کہا گیا اصل میں اب جو روٹ مار کا شعور زیادہ آگیا ہے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنے کا شعور زیادہ آگیا ہے کہ وہ کس طرح سے ہم عذیت کیسے پہنچا سکتے ہیں نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ محفوظ کیسے کر سکتے ہیں بہت سب یہ فرمائیں کہ اس دور میں خاص طور پر جیسے آپ دون حضرات نے تذکرہ کیا کہ یہ جو مہنگائی کا دور ہے صفیت پوش آدمی جو اس کے لئے بڑا مشکلات پیش آگئی ہیں اور وہ خاص طور پر اپنے ہمسائے کے سامنے تو کبھی ایسی بات نہیں کرتا اور ہمسائے بھی بعض اوقات یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو اگر ہم نے کوئی زیادہ مال دیا تو شاید یہ سمجھے اس کے پاس بات نہیں کتنا مال ہے وہ بھی اپنے رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جا کر صدقہ اخراط کرنے کو پسند کرتے ہیں تو یہ رویہ ہمارا کیسا ہے دوسرے پھر یہ کہ ان حالات میں اس دور میں آپ اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں کیسے کریں تاکہ ان کو بھی احساس نہ ہو کہ ہمارے اوپر کوئی ایسے کر رہے ہیں اور جو دینے والا وہ بھی محسوس کرے کہ میں ان کی مدد کر رہا ہوں لیکن ان کی عزت نفس کا پورا پورا خیار رکھنا ہے میاں صاحب ہمارے ہانا بنیادی طور پر یہ جو چیریٹی کا ایک کانسیپٹ ہے یہ بھی بہت غلط ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ مدد اسی صورت میں ہے کہ ہم اس کو کوئی پیسے دے دیں مدد اسی صورت میں ہے کہ یار ہم اس کے گھر کوئی کھانا بیج دیں مثال کے دور پر آپ کا ایک پڑوسی ہے وہ فائننشل کرائسس سے گزر رہے ہیں تو اب آپ اس کے گھر صبح اور شام کو دو دو پلیٹ سالن بھیج دیں تو اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ وہ سمجھے گا کہ یار اس کو بات سمجھ آ گئی ہے یہ اس کی ایک سیلف رسپیکٹ کو ڈسٹرائی کرنے والی بات ہے تو ہمارے ہاں یہ جو بنیادی طور پر اس چیز کا تصور ہے نا کہ کسی کی مدد کرنی ہے تو یا ہم اس کو صدقہ زکاة کے پیرامیٹر میں دیکھتے ہیں یا ہم اس کو دیکھتے ہیں یا رکی کے کا یا اس کا بکرہ ہے یا گوشت ہے یا پچھا دو یہ ہمارے ہاں کل چیریٹی کا ایک تصور ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے جو حالات بن رہے ہیں جو حالات اس ٹائم ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کی ہاں جو ہم شروع میں سنا کرتے تھے نا کہ آپ کی ہاں کلاسز ہیں سوسائیٹی کے اندر ہے یہ اپر کلاس ہے لیڈ کلاس یہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس تو کانی ختم ہو گئی ہے اب ہم مدد کیسے کر سکتے ہیں اس چیز کو دیکھیں یہ جو دین کا تصور ہے دین کا تصور یہ ہے کہ دین قیامت کی صبح تک ہے ایسا ہی ہے تو آبیسلی اللہ تعالیٰ کی ذات علم الغیب ہے اللہ کی ذات ہی جانتی ہے تو ان کو تو پتا تھا کہ یہ حالات آنے ہیں تو اس میں ہم اس کی انٹرپیٹیشن کیسے کریں یہ سمجھنے والی بات ہے اب دیکھیں کہ آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں آپ کا ایک پروسی ہے مثال کے طور پر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اس کی حالات کرائسز آگئے ہیں یہ میں آپ کو ایک ایک اگزمپل دے رہوں تو اس کی ہم کیسے مدد کریں آپ اس کے چار پانچ بچے ہیں وہ سکول جاتے تھے اس نے ان بچوں کو سکول سے ہٹا لیا ٹھیک ہے اب آپ کے پاس دو صورت ہیں اگر آپ کے پاس فیننشلی آپ اتنے آپ اس کو کہیں یار یہ میں بچوں کی سکول کی فیس دینے کے تیار ہوں مطلب ڈیریکٹ سکول جا کے اس کو کہا کہ یار آپ کے بچے بہت لائک ہیں ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں دوسرا وہ نہیں ہے تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود پڑھے لکھیں آپ کے گھر میں کوئی ایسی خواتین ہیں یا بچے جو ان کو پڑھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں تو آپ ان کو کہا یار آپ کے بچے شام کو ویسے ہی باہر کھیر دیوتے ہیں کوڑ جاتے ہیں ان کو دو گھنٹے دوسری ہے وہ اس کو تنگ کر رہے ہیں اب وہ کورٹ میں جانا چاہتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی وہ اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار آپ کے سرکل میں کوئی وکیل دوست ہے آپ خود وکیل ہیں آپ اس سے کہتے ہیں یار کوئی مذہبہ کہتا ہے نہیں سر میرے تو حالات نہیں ہے لیکن میرا رائٹ بھی دوسری طرف سے انفرنج ہو رہا ہے میں کیا کروں تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے میں پروٹسی میں تمہارا کیس ویسے کر دیتا ہوں یا تم سے کم چارج کر لوں گا تو یہ ایک صورت ہو سکتی آپ اسی طرح ایک ڈاکٹر ہے آپ اس کو مشورہ دے سکتے مطلب آپ لوگوں کی مدد مختلف کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ویب سائٹ تھی کراچی میں ایک بندے نے کیا کیا کہ جتنی بھی پاکستان میں ویلفیر آرگریزیشنز کام کر رہی ہیں تو اس نے کیا کیا کہ ان کا ڈیٹا اس کے اوپر ڈال ہے اب ڈیٹا ڈال کے اس نے کیا کیا کہ کسی بھی بندے کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ پرابلم وہاں پہ لکھے ہیں تو وہ ریلیونٹ جو آرگریزیشن ہے اس تک اس کی ڈیٹیلز آ جاتے ہیں آپ اس سے کانٹیک بیچ میں بیسیکلی اس نے ایک میڈیئیٹر کا رول ادا کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی مدد ہے مدد ہے تو آپ سوسائٹی میں ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ذہن میں مطلب ایک یہ بات ڈال دی گئی ہے ہم چونکہ بہت زیادہ میٹیریلسٹک ہو گئے ہیں کہ یار سوسائٹی میں کوئی کام بھی بغیر پیسوں کے نہیں ہو سکتا یہ بات غلط ہے سوسائٹی میں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں بھی زیادہ نہیں سر تو بی ویری اونس میں سمجھتا ہوں کہ پچاس سا ساٹھ فیصد کام بغیر پیسوں کے ہوتے ہیں مطلب آپ کسی کی مدد بغیر پیسوں کے بھی کر سکتے ہیں تو اس کی مختلف صورتیں اور مختلف جھیتیں ہمارے جو سکالر حضرات ہیں ان کو بھی مطلب یہ بتانی چاہیے لوگوں کو کہ آپ اس طرح مدد کر سکتے ہیں ہمارے جب بھی چیریٹی کی بات آتی ہے پڑوسیوں کی بات آتی ہے وہ سالن کی پلیٹ سے شروع ہوتی ہے حقیقے کے وکرے پہ ختم ہوتی ہے یا رمضان آتا ہے تو اس طرح زکاة میں ختم ہوتی ہے تو ہم ان لوگوں کو بتائیں کہ میں آپ کو اس کی ایک پرائم ایکزمپل لیتا ہوں سوسائٹی کی مدد کس طرح کی جاتی ہے غزوہ بدر ہوئی یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی ٹھیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو قیدی تھے پریزنرز تھے ان کو لایا گیا تو ان کے اوپر ایزا ریاست کے سربراہ بھی ہونے کی اور پھر ایزا ریاست کے قاضی القضاء ہونے کی حیثیت سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا مدد پنشمنٹ کیا دی گئی کیا جرمانہ ہوا کہ آپ ہر غیر مسلم قیدی دس بچوں کو پڑھائے گا ٹھیک ہے اب اس کی دو صورتیں بھی نکلی ایک تو صورت زہر سی بات ہے ان غیر مسلموں نے کوئی قرآن اور حدیث تو نہیں پڑھانا تھا اس کا مطلب ہے جو بھی آپ اس سے حاصل کر سکتے ہیں جو سکلز بھی آج دیکھیں آج کے دور میں آپ اپنے پڑوسی کے بچے کو یار آپ دیکھیں کہ وہ بندہ ہے مثال کے طور پر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کچھ ہو گیا اس کے تین بچے آپ ان کو بجائی یہ کہ آپ ان کو کہیں اچھا یار ہم ہر مہینے ان کو دس ہزار پے کی چیریٹی کر کے ان کی مطلب سپون فیڈنگ کریں گے آپ ان کو کوئی چھوٹے چھوٹے سکلز سکھا دیں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں کمانے والے تو وہ اب ان کو سکلز سکھا دیں وہ اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آپ نے ان کو ہر قیدی جو ہے ان کو پڑھنا لکھنا سکر تو یہ سر ایڈوکیشن کے تھرو بھی ایک کونسپٹ آیا کہ معاشرے کے اندر یہ کام آپ کسی سے لے سکنے تو جو بندہ ہے اس بندے سے اس کی صلاحیت اس کے ذہن اس کے علوم و فنون کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حنر کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کی مدد اس انداز میں کریں اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا چیریٹی کا اور ایک دوسرے کے اور اس میں کیا ہے کہ ایک سفید پوشی بھی ہے دیکھیں ایک بندے کو آپ پانچ پانچ ہزار روپے دے رہے ہیں ہر مہینے تو وہ بھی سوچے گا یار یہ دیکھو اس نے میری کل کیا میرے حالات ہے آج کیا لیکن آپ جب اس بچے کو پگڑ کے اس کو کہیں گے یار ہم آپ کو جو ہے نا کوئی بھی آئی ٹی کا کورس کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے یار اس کو میرا بچا جاتا ہے آپ کا بچا بھی ساتھ چلا جائے گا دونوں بھائی یہ گھٹے چلے جائیں گے آپ اس کو تین مہینے چار مہینے کورس کرا دیں گے اس کے بعد آپ اس کو کہیں گے بیٹا یہ یوں آپ پیسے بھی کما سکتے ہیں تو وہ اس کو پیسے بھی آگے آپ نے اس کے قدموں پر بھی کھڑا کر رہا اور اس کی جو سیلف رسپیکٹ ہے دیکھیں نا جو حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک آج سے دیں دوسرے کو پتا نہ لگے اس کی اگر انٹرپیٹیشن جو میرے جیسے ناکس ذہن کو سمجھا وہ یہی ہے کہ آپ اگلے آدمی کی مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے نیکی کیا تو آپ پورے شہر میں اس کی شخصیت دیسٹرائی نہیں ہونے چاہیے اس مارڈرن دور میں مارڈرن ٹیکنیکس اس کی مدد کرنے کی ہو سکتی ہیں یہ جو پیسوں والی بات ہے تو مولانا نراض ہو جائیں گے اگر ہم یہ کہیں گے کہ محراب و میمبر سے ہمسائیوں کے بارے میں مطلب باقیدہ موضوعات بنائے جائیں اور ان کی مدد کے لیے کہا جائے اور وہاں صرف مسجد اور مدرسے کے لیے تعاون نہ مانگا جائے اس لیے مرانا نراض نہ ہو جائے تو وہ ٹھیک ہے ان کی بھی ضرورت ہے وہاں بھی بچے پڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ توجہ یہ درائی جائے کہ یہ آپ کا جو ہمسائی ہے اس کا پہلا آق ہے آپ اس کو دیں وہ آلٹی میٹلی اسی کی طرف آئے گا وہ مسجد میں بھی جائے گا مدرسے میں بھی وہ سارے چلے جائے گا اور پھر یہ بہت اچھی بات آپ نے کیا کہ دین اسلام تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے اس کی محلت آپ کی موت کے وقت سے غرگرے سے پہلے یا قیامہ سے پہلے باقی نظام تو اللہ کا ایسے ہی چلتا رہے گا وہ ختم نہیں ہوگا وہ اس طرف سے نظام دوسری طرح کنورٹ ہو جائے گا وہ اکلا نظام ہم نے دیکھا نہیں کیسا چلے اس کے نقشے بہرحال قرآن مجید کے اندر بڑے واضح ہیں احادیث میں بہت واضح ہیں جن سے ہم غافل ہیں اور ان کو نعوذ باللہ جدید دور کے جو سکوالرز ہیں سو کارڈ مسلم مفکرین کہلانے والے اپنے آپ کو جو گمراہی پھیلا رہے ہیں وہ ان کو نعوذ باللہ اور اس کی تشریعات کرتے ہیں کہ یہ سورات ہیں اور فلان چیز ایسا نہیں ہے وہ پوری زندگی اگزسٹ کرے گی کرتی ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میراج کے سفر میں ساری چیزیں آ کر کے دیکھائی ہیں جو نظام چل رہا ہے تو وہ ایک بات ہے اور بڑی اچھی بات ان نے کیا ہے کہ بچوں کو یہ کچھ دیر پہلے تک ہوتا تھا آج بھی ہے جب ہم پڑھتے تھے کہ اپنی کتابیں بچوں کو دے دیتے تھے جونئر کلاس والوں کو یونی فارم ان کو دے دیتے تھے اور آپ کو بچہ اگر پڑھنے جا رہا ہے اس کے پاس سائیکل نہیں اس کو سائیکل لے کر کے دے دیں انکریجمنٹ ہو جیئے اس کی کپڑے مرائی راز دینے کی بجائے عید آرہی اس کے دھر میں عید کے شکل میں دے دیں یعنی بہت سی صورتیں ہو سکتے ہیں اگر کرنے پہ ہیں تو حضرت یہ فرمائے کہ ظاہرہ کہ یہ معاشرہ تو چل رہا ہے اور اس میں ہمارے اسلاف کی بڑے بڑے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں آقابرین کے بڑے بڑے نمونے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ کیسے اپنے ہمساؤں کا جو کہتے نہیں تھے جو میں سے نکا کہ ہمسائے ماں جائے بلکہ وہ ان کا اسی طرح سے احترام بھی کرتے تھے جزاک اللہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ان کی ایک کتاب احیاء العلوم اس میں انہوں نے ایک شخص کا واقعہ درج کیا ہے کہ وہ صاحب ان کے گھر میں چوہوں کی بہتات ہو گئی تو اور یہ واقعی مسئلہ بھی ہے بڑا مسئلہ ہے پریشانی ہوتی ہے تو انہیں کسی صاحب نے مشورہ دیا کہ آپ ایک بلی رکھ لیں تو یہ آپ کے گھر سے نکل جائیں گے یہ کوئی تنوں بڑا مسئلہ نہیں ہے تو جو انہوں نے جواب دیا وہ سننے والا ہے انہوں نے جواب دیا جواباً فرمایا کہ مسئلہ ان کے نکالنے کا صرف نہیں ہے مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر میں نے بلی رکھ لی اور اس نے ان کو نکال دیا تو یہ پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے اور ان کے گھر میں چلے جائیں میرے گھر سے نکل کے یہ مجھے گوارہ نہیں اپنی تکلیف جو ہے اس کو تو میں برداشت کر لوں گا اللہ حکر لیکن یہ پڑوسیوں کو میری وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس احساس کا نام ہے جس کی ہم لوگ آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں اور یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے اور ان تعلیمات کی سمجھ بوجھ اور فہم کا نتیجہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے قرآن کریم نے آیات کے ذریعے اس کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے اور ان کی رہنمائی کی ہے جی بہت اچھی بات کی ہے ناظرین وقت کم ہے اس لیے ایک ہی مثال مولانا نے اشارت فرمائی میرے خیال میں سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا حضرت مولانا مسعود احمد الوی صاحب جناب مدسر عطیف عباسی صاحب کا شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے اور آج کے اس انتہائی اہم موضوع کے حوالے سے جو ہماری معاشرتی ضرورت ہے آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی اور ان کو ادا کرنے کی توفیق دے بالخصوص ہمسائیوں کے بارے میں جو میں نے بات دیکھی ناظرین ہمارے علماء اکرام نے بات دیکھی کہ ان کو آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ اتنی اچھے ہوں گے کہ آپ اس کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا خدشہ نہیں ہوگا کوئی بھی وہ آپ کا اپنا جو بیہیوئر ہے وہ رفلیکٹ کرے گا ہاں اگر کوئی ایسی شرارت ہوتی بھی ہے تو اس سے اگر آپ درگزر کریں گے صبر کریں گے اس کو معاف کریں گے تو میرے خیال میں ایک دن وہ بھی رائے راست پر آ جائے گا کہ اگر وہ بگڑا ہوا بھی ہوگا اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ہمسائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ایک خوشگوار جنت نظیر معاشرہ بنا دیں میرے اسنا اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ